اسلام علیکم میرا نام ہے شہریار اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اس وقت ہم موجود ہیں ڈی ایچ ای ٹو اسلامباد میں جہاں ہمارے پاس ایک گھر موجود ہے ٹین مرلا کی یہ کٹنگ ہے اور اس گھر کا جو ٹوٹل سائز ہے وہ بارہ مرلے ہے یہ گھر مارکٹ میں کیش پر اویلیبل ہے انسٹالمنٹ پر اویلیبل نہیں ہے اس گھر کی اگر لوکیشن کی بات کریں تو یہ ڈیڈ اینڈ کارنر بنتا ہے اور فرنٹ ڈیلیویشن آپ کے سامنے ہے اس گھر کا کافی خوبصورت بنایا گیا ہے گیڑ جو ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا بھی خوبصورت ڈیزائن رکھا گیا ہے سٹریٹ بیو آپ کے سامنے ہیں یہ سارے گھر یہاں پہ بنے ہوئے اور یہ اکیلا گھر نہیں ہے سب سے پہلے ہم گھر میں انٹر ہوتے ہیں انٹر ہوتے ہی یہاں پہ جو ہے گیراج ہے جو کہ اوپن ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دو گاڑیاں ایزیلی پارک ہو سکتی ہیں لون رکھا گیا ہے جو کہ کافی خوبصورت مینٹین رکھا گیا ہے اس کو اور گھر کے ڈی اچھے بائی لاؤز کے مطابق جو ہے سائٹ پہ گیلریز اوپن رکھی گئی ہیں وینٹیلیشن کے لیے جو کہ ڈی اچھے بائی لاؤز کے مطابق ہے جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو مین انٹرنس ہے گراؤنڈ پورشن اور فرس فلور کی وہ سیپلیٹ ہے سب سے پہلے ہم گراؤنڈ پورشن میں انٹر ہوتے ہیں گراؤنڈ پورشن میں انٹر ہوتے ہی ہمارے سامنے جو ہے یہ ٹی وی لاؤنچ آتا ہے جو کہ فانوس ٹروپ کیے گئے ہیں جو کہ کافی خوبصورت ہیں اور ساتھ ہی ہمارے انٹر ہوتے ہی رائٹ سائٹ پہ فرس فلور کے لیے سیڑیاں جو ہے سٹیرز اوپر جاتے ہیں اس کا راستہ ہے اور ساتھ ہی پاوڈر روم ہے یہاں سے جو ہے اگر آپ رینٹ آوٹ کرنا چاہے تو اس کو سپرٹ بھی رکھ سکتے ہیں یہ پاوڈر روم ہے جو کہ چھوٹا سا ہے لیکن خوبصورت ڈیزائن کیا گیا ہے اور ساتھ ہی ڈرائنگ 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 کی انٹرسٹ جو ہے پاؤڈر روم کے ساتھ رکھی گئی ہے اور وینٹیلیشن کے لئے وینڈو رکھی گئی ہے ڈرائنگ روم سے نکلتے ہی ہم دوبارہ ٹی وی لونچ میں آ جائیں گے اور ٹی وی لونچ سے ہوتے ہوئے ہم کچن میں انٹر ہوں گے کچن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی خوبصورہ ڈیزائن کیا گیا ہے برنر یوز کیا گیا ہے اور سنک کے اوپر وینڈو رکھی گئی ہے وینٹیلیشن کے لئے اور کبڑ جو ہے اس کی وہ بھی اچھی ڈیزائن کی گئی ہے یہاں سے ہم اپنے جو فرس بیڈروم میں اس میں انٹر ہوں گے کبڑز اٹیچ ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی اچھی قوالیٹی کی یوز کی گئی ہے اور دیوار پہ فرس بیڈروم میں جو ہے وینڈو رکھی گئی ہے وینٹیلیشن کے لئے اور جو ہے یہاں پہ فین کا یوز کیا گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ والز میں جو ہے فانوس ڈروپ کیے گئے ہیں اور لیمپ یوز کیے گئے ہیں جو کہ کافی خوبصور جو ہے دکھائی دیتے ہیں ساتھ نکلتے ہی فرس بیڈروم سے ہمارا ٹی وی لانچ ہے جہاں پہ لگا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ بلکل سیکنڈ بیڈروم سیکنڈ بیڈروم میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ والز کو ڈیزائن کیا گیا ہے وینڈو رکھی گئی ہے وینٹیلیشن کے لئے اور سیکنڈ بیڈروم کے بلکل ساتھ ہے اس بیڈروم میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافر اٹیج کی گئی ہیں اور بیک پہ یہ وینڈو ہے یہ تھرڈ بیڈروم تھا ہمارا اور یہ نیچے بیک پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ گیلری اوپن دیکھی گئی ہے جو کہ روم کی بیک سائیڈ پہ ڈور اوپن ہوتا ہے یہ گراؤن پورشن کا ٹور تھا اور گراؤن پورشن پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچن اور تری بیڈروم کی اکوموڈیشن ہے اور ڈرائنگ روم بھی ساتھ ہے اور فرس فلور کو بھی رات تھا یہی سے جاتے ہیں یہاں سے ہم اپنے جو ہے فرس فلور کی طرف جائیں گے اور وہاں پہ دیکھیں گے کہ گراؤن پورشن کی طرح ڈیزائن ہے یا اس کو سپریڈ رکھا گیا فرس فلور کی طرف سٹیرز چڑھتے ہی ہمارے سامنے جو ہے بیڈروم وغیرہ آتے ہیں انٹر ہوتے ہی سب سے پہلے ٹی وی لانچ ٹی وی لانچ جو ہے ساتھ کچن ہے اور ٹی وی لانچ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فین اور فانوس ڈراؤک کیے گئے یہ ہمارا ڈرائنگ روم ہے اور یہ فرس فلور کا جو ہے فرس بیڈروم میں کبرٹ اٹیچ ہے وینڈو رکھی گئی ہے وینٹیلیشن کے لیے اور یہاں سے ہم جو ہے اپنے کچن میں جائیں گے کچن کا ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیم گرانڈ پورٹشن کی طرح ہی ڈیزائن کیا گیا ہے اس کو کچن کے بعد ہم اپنے سیکنڈ بیڈروم میں جائیں گے سیکنڈ بیڈروم میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کبرٹ اٹیچ کی گئی ہے وینڈو رکھی گئی ہے وینٹیلیشن کے لیے کمرے جو ہے زیادہ بڑے نہیں ہیں یہ ہمارا تھرڈ بیڈروم ہے اور اس میں بھی کبرٹ اٹیچ ہے اور وینڈو وینٹیلیشن کے لیے رکھی گئی ہے ٹی وی لونج کی آپ وینڈو دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بھی وینڈو وینٹیلیشن وغیرہ کے لیے رکھی گئی ہے یہ ہمارا تھرڈ بیڈروم ہے اس میں بھی اٹیچ کورٹس ہیں ونڈو رکھی گئی ہیں وینٹیلیشن کے لیے بیک پہ آپ جو ہے اپنا بیک کا ویو لے سکتے ہیں اس کو اوپن کر کے اور دیوار پہ یہاں پہ بھی جو ہے لیمپ وغیرہ یوز کی گئے ہیں اس گھر کی اگر پرائس کی بات کریں تو اس گھر کی جو پرائس ہے وہ پانچ کروڑ ہے اور یہ کیش پر اویلیبل ہے اگر آپ یہ گھر بائنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ مزید اس طرح کی ویڈیوز اور گھر بائنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور یہ گھر پسند آیا ہوگا انشاءاللہ ہم اپنی نیکس ویڈیو میں آپ سے پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ